اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال ناظرین الیکشن کا میدان سچ چکا ہے نئی سیاسی صفبندی شروع ہو گئی ہے خفیہ اور اعلانیہ ملاقاتوں کا آغاز ہو چکا ہے الیکٹیبل سیاسی رنماؤں کے پاس حاضریاں دینے لگ گئے ہیں سیاسی کھیل کے اس پہلے مرلے میں میرے کپتان نے ٹوس جیت لیا ہے اور وہ اپنے سیاسی مخالفین سے آگے دکھائی دیتے ہیں میرے کپتان نے تیزی سے اقدامات کرتے ہوئے آج اپنے ویڈیو خطاب میں اپنی آئندہ معاشی پالسی کے خدوخال بتائے اور انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے جبکہ مسلمی قنون ابھی تک سوچ و بیچار کے مرلے میں موجود ہے لاہور کی صوبائی اسملی کی نشستوں کے لیے میرے کپتان نے تحریک انصاف کے امیدواروں کا اعلان کر دیا یہ امیدوار آج سے ہی اپنی انتخابی مہم شروع کر دیں گے جبکہ مسلمی قنون کے امیدوار ابھی تک اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر ہیں کہ کب ان کا ٹکٹ کنفرم ہو اور وہ اپنی مہم کا آغاز کریں ناظرین پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں الیکشن کے نتائج عام طور پر قومی سیاست کا رخ تائین کرتے ہیں ماضی میں پنجاب کو مسلمی قنون کا قلعہ سمجھا جاتا تھا لیکن میرے کپتان نے گزشتہ عام انتخابات میں مسلمی قنون کے اس قلعے میں درار ڈال دی پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں ہونے کے باوجود مسلمی قنون دوہزار اٹھارہ میں حکومت نہ بنا پائی اور میرے کپتان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے عثمان بزدار کے جبریز تیفے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پرویز لاہی وزیر اعلیٰ بن گئے ناظرین پنجاب میں اصل مقابلہ چار ماہ سے زمان پاک میں مقیم میرے کپتان کی تحریک انصاف اور چار سال سے لندن میں مقیم میاں نواز شریف کی مسلمی قنون سے ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن جیتنا دونوں بڑی جماعتوں کے لیے بقا کا مسئلہ بن چکا ہے مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر میڈم صاحبہ بھی تنظیمی کنونشن کیے جا رہی ہیں اور میرے کپتان نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے دونوں جماعتوں کو جہاں کچھ معاملات میں اپنی حریف جماعت پر برتری حاصل ہے وہی حالیہ انتخابی مہم میں دونوں جماعتوں کو ہی بڑے بڑے چیننجز کا سامنا ہے میرے کپتان کو اس حوالے سے مسلمی قنون پر برتری حاصل ہے کہ عملی طور پر ان کی انتخابی مہم گیارہ ماہ سے جاری ہے جبکہ مسلمی قنون کو کنونشنز شروع کیے چند روز ہوئے ہیں میرے کپتان نے اپنی مہم کا مومنٹم بنا لیا ہے جبکہ مسلمی قنون ابھی تک مومنٹم بنانے کی کوششوں میں ہے ناظرین میرے کپتان کو ایک برتری بیانیہ کے حوالے سے بھی حاصل ہے کیونکہ مسلمی قنون ووٹ کو عزت دو کے مقبول بیانیہ کو تقریباً چھوڑ چکی ہے مسلمی قنون کا سوشل میڈیا سیل دو تین روز سے میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے یا میرے کپتان کو نااہل کرنے کے ٹرنڈز بنا رہا ہے لیکن یہ مطالبہ عوامی تائید حاصل کرنے سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش دکھائی دیتا ہے مسلمی قنون کے پاس اس وقت کسی مقبول بیانیہ کا نہ ہونا ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پجاب کے الیکشن میں تحریک انساء کو مسلمی قنون پر ایک اور برتری پارٹی قیادت کے حوالے سے حاصل ہے میرے کپتان ملک میں ہیں جبکہ میاں نواز شریف ملک سے باہر ہیں اور عملی طور پر پارٹی کی سربراہی مریم نواز کے ہاتھ میں ہے مریم نواز کا کراؤڈ پولر ہونا اپنی جگہ لیکن میاں نواز شریف سے ووٹر کی واپس تکی مریم نواز سے کہیں زیادہ ہے نواز شریف کے ملک میں نہ ہونے کا نقصان بہرحال مسلمی قنون کو ہوگا البتہ ہر جلسے میں ان کے ویڈیو خطاب سے یہ نقصان کم کیا جا سکتا ہے ناظرین ایسا بھی نہیں کہ میرے کپتان کے لئے سب اچھا ہے گو الیکشن مہم اور تیاری کے حوالے سے میرے کپتان مسلمی قنون سے آگے ہیں لیکن ان کے سر پر بھی کافی خطرے منڈا رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس، توہین عدالت کیس اور ٹیرین وائٹ کیس سمیت بہت سے مقدمات ہیں جن میں میرے کپتان کی قانونی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے الیکشن مہم کے دوران ہی اگر کسی بھی مقدمے کا فیستہ میرے کپتان کے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے اثرات الیکشن مہم اور تحریک انصاف کی مقبولیت پر بھی پڑھ سکتے ہیں عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک خطاب کیا پر اس خطاب میں صوبائی الیکشن کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کا بھی مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب کے اس وقت ہم بات کریں گے اس وقت سینر دو سینر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی قنون سے نحال حاشوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے یاور بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاور بخاری صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بہت چاہوں گا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت تکالا عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عام انتخابات ہو جانے چاہیے قومی سیملی کے الیکشنز بھی ہو اور دیگر سبائی سیملیوں کے الیکشنز بھی ساتھ ہی ہو جانے چاہیے سر یہ ممکن کس طرح ہوگا اور کیا یہ پریکٹیکل بھی ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جل پراجہ ہوں منصور بالکل پریکٹیکل ہے دیکھیں ان لوگوں کے لیے ایک جو ڈس اڈوانٹیج ہوگا نا کہ سبائی الیکشنز ہو جائیں کے پی کے اور پنجاب کے جو لوگوں کا اس ٹائم پر موڈ ہے جو لوگوں کا آویرنس کا لیول ہے وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے سینٹیس الیکشنز میں سے تیس بائی الیکشنز ہم لوگ جیتے ہیں لوگوں کو آپ جا کے گلیوں میں مہنگائی کی حالت دیکھ لیں یہ لوگ اس مہنگائی کو آئی ایم ایف کے سامنے لیٹنے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے سیاست نہیں ریاست بچاؤ بازی ہر کوئی سمجھ گیا ہے کہ یہ صرف ڈرام بازی ہے اس کو بلکل کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئے تھے این آرو لینے کے لیے آئے تھے یہ لوگ صرف اور صرف قانونوں کو قانون جتے بھی ان کے خلاف جاتے ہیں ان کو موڈیفائی کرنے کے لیے آئے ان کے اندر ترمیم کرنے کے لیے آئے نیاب کو کاٹنے کے لیے آئے اور یہ لوگ جو نواز شریف کے اوپر جو ایک فرد جرم جو مجرم قرار پا چکے ہیں ان کو کسی طریقے سے واپس لانے کی کوشش ہے لیکن وہ تو موصوب واپس آتے نہیں ہیں پھر ان کی دوسری کوشش ہے لیول پلائنگ فیل بنانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ نائل کرنا چاہتے ہیں اریس کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں لیکن ہم لوگوں کا پلان اے پلان بی پلان سی انشاءاللہ تیار ہے خان صاحب لیڈ کرنگ الیکشن کیمپین کو خان صاحب ہمارے وزیراعظم ہوں گے خان صاحب کو انہوں نے نائل کیا خان صاحب کو انہوں نے اریس کیا ہمارے پلان بی ہے اور ان چیزوں کو پھر آگے جا کے پھر اگر تھوڑے سے مسائل اور ہوئے ہمارے پلان سی بھی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے یہ پلان بی پلان سی اس کے اوپر نحال حاشفی صاحب پوچھتے ہیں حکومت کافی مشکلات میں ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی فلال کے نظر نہیں آرہی حمزہ شباز واپس نظر نہیں آرہے اب تک مریم نواز جب سے واپس آئی ہیں وہ کوئی عوامی جلسہ نہیں کر سکیں صرف ورکلز کنونشن کر رہی ہیں ٹکٹیں کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ پروسس ابھی آپ کی پارٹی کی طرف سے شروع نہیں ہوا یہ امپریشن پڑتا جا رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہر ممکن کوشش کیا آپ نے کہ پنجاب کے اور کیپی کے الیکشن جو ہیں وہ کسی طرح ڈیلے ہو جائیں لیکن اب بلاخر اعلان ہو گیا کہ اب تو یہ الیکشن ہر ممکن ہوں گے ہر جگہ سے مسلمی نون جو کوشش کر رہی ہے وہاں پہ شکست ہی شکست ہوتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور بھائی آپ نے جو سوالات کی اس کے دو جوابات ہیں پہلا جواب ہے کہ بہران جو ہے یہ بہران پیدا کب ہوا جب آرٹیکل سکسی تھری اے کو ری رائٹ کیا گیا تو ہمارے بیس جو ممبرز تھے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا اور وہاں سے بہران جرم لیتا ہے اور جرم دینے والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہے اور ان کی سوچ اور خواہشات ہیں اب عمران اگر ہائپوزیٹکلی میں کہتا ہوں چلیں الیکشن ہو رہا ہے تو عمران صاحب کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس اور ہم کیا لے کے جائیں گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے عمران خان صاحب یہ لے کے جائیں گے کہ انہوں نے تین سالوں میں چھے آئی جی چھے چیف سیکرڈی تبدیل کیے نہ کوئی میٹرو بنایا ہے نہ کوئی آرنج ٹرین بنایا ہے نہ اسپول لا کالیج ایک بزدار لے کے آئے یہاں پہ پولٹیکل کیمپنگ کی سپیچز مت کیجئے پولٹیکل کیمپنگ کی سپیچز مت کیجئے میرا پوائنٹ ڈانگ جو سوال ہے پلیز اس کا جواب دیجئے گا ایک بزدار لے اور ایک بڑا داکو پرزر وہ کیا لے کے جائیں گے مجھے اس کا جواب دیجئے پلیز دیکھیں جی ہماری پارٹی وہ تحریک ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن جو بھی ڈیٹ ہوگا جو بھی تحریک ہوگی آپ دیکھیں گے الیکشن سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ہمارے ان کے پاس وعدے ہیں ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو محمد نوار شریف صاحب نے اس ملک اس قوم کے لیے کیا اس میں موٹر ریوے ہو روزگار ہو اسکول ہو دانش اسکول ہو ہسپتال ہو اساق دار بھی ہوئی ہے اساق دار بھی نوار شریف صاحب کے دی ایم ہیں سر اساق دار صاحب بھی نوار شریف صاحب کے دی ایم ہیں یہ اساق دار کا جو اساق دار کے گلے میں دھول بجھ رہا ہے یہ دھول اس لیے بجھ رہا ہے کہ ملک ریاض کے وہ پچاس عرب روپے جو انگلین سے آئے تو وہ امران خان قومی خزار دو سو سے دیچے آئے گا وہ دو سو اسی کے اوپر چلا گیا سر آئے گا انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ مگر اگر قومی خدانے کو لوٹ کے لے جائے کوئی اور اس میں کچھ بھی نہ چھوڑے اور آئی ایم ایف سے ایک کنڈیشن ایسے ایسے کنڈیشن مان لے جس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں رہتا تو پھر عصاق دار کے اپنے کرتے کرے گا یہ نہ چھوڑا کیا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے نواز شریف نے جو کچھ کیا نواز شریف نے اپنے نو سال کے عدوار میں پاکستان پہ اپنی چھاپ چھوڑی وہ وعدے نہیں کرتا ہے اور ان کی پارٹی پی ایم ایل این وعدے نہیں کرتی پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے تو عمران خان بتا دے کہ شہباز شریف کے پاس سال اور عمران خان کے چار سال میں فرق آپ صاحب ظاہر دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا پنجاب کے لیے اور ہماری پارٹی پی ایم ایل این نے پنجاب کے لیے کیا کیا تھا وہ سب کے سامنے آیا ہو جائے گا یہ مہنگائی وقتی چیز ہے انشاءاللہ اس پہ ہم قابو پا لیں گے مگر وعدے پہ پنجاب کے لوگ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ وعدے پہ تو ان کو صرف سب سے بڑا ڈاکو مل سکتا ہے وعدے پہ اور کوئی چیز نہیں ان کے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے پورا پنجاب ہے یاور بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کو بھی جس چیز کا اس وقت ایک سامنا ہے وہ عمران خان صاحب کی خلاف ہونے والے کیسز ہیں بڑی سنگین نویت کے کیسز ہیں لیکن عمران خان صاحب جتنی دیر تک ان کیسز کے اندر ان کو بلائے جاتا تھا کوٹ میں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ صحت ان کی اجازت نہیں دیتی ان کی ٹانگ کے اوپر جو ہے پلسٹر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے اس کے بعد وہ جا کے حاضری دیتے ہیں الیکشن کیمپن کا اب جب آغاز ہونے لگتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن ان کیسز کے اندر بھی عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا ایک الزام یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جب بھی عدالتوں میں جاتی ہے دو ڈھائی زار بندہ کٹھا کرتی ہے اور ان کو لے کے جاتی ہے عدالتوں میں منصور دیکھیں ہمیں جنون اور اللہ گوائے ہمیں جنون خد چاہتے ہیں کہ یہ سب مل کر خان صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں دیکھیں جو کچھ شیخ اپرہ میں ہوا اللہ پاک نے ان کی جان بچائی ہمیں پرابلم ہے کہ ہم ایک اور بینظیر بھٹو ایک اور ذرفکار علی بھٹو فاطمہ جنا لیکہ تلی خان ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے لیڈر کو نہیں کھونا چاہتے ہیں اگر یہ لوگ ہمیں فول پروف سیکیورٹی دیں دیکھیں پرابلم کیا ہے جب کورٹس کے اندر ہمارے جو یہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں تو اس کا مقصد there's no such thing as a foolproof security there's no such thing as a foolproof security سر یہ کی ڈیمائی جیس کا کوئی معنی نہیں منصور میں آپ سے منصور میں آپ سے agree کرتا ہوں لیکن ہمیں جو خدشہ ہے نا وہ خدشہ یہ ہے کہ جب بھگڑڑ مچے گی کورٹ کے اندر کہیں سے ایک سنائپر کہیں سے کدھر سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور خان صاحب کی جان لے لی جا سکتی ہے آپ وہ شاہ صاحب ہیں جو گجرات کے اگر آپ ان کے ویڈیو بیانات سنیں کہ کیسے نواز شریف نے عرشد شریف اور عمران خان کے لیے وہ قتل کرنے کے منصور میں تیار کی چھوڑیں ان کو وہ کوئی proof ہمیں دیں گے تو تب وہ بات آگیا آئے گی لیکن یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں ہم لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو مرضی کیس فیس کرنا پڑے ہمیں کوئی problem نہیں ہے خان صاحب فیس کریں گے اور جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب کوٹس میں نہیں گئے اور ابھی الیکشن مہم کا حصہ بننے جا رہے ہیں وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے الیکشن کیمپینز کا حصہ بنیں گے وہ جہاں پہ جب ان کی صحت نے زیادہ دی وہ بالکل جائیں گی بھی وہ یہ نہیں ہوگا کہ حکومت میں آکے نہ زرداری ایک دفعہ بیمار ہوا نہ شباز شریف ایک دفعہ بیمار ہوا نہ فقل و رحمان کا پیٹ خراب ہوا میرے نیال بھائی بڑے خوش ہیں ان باتوں کی اوپر کے صحت مند ہیں لیکن جیسے ان کو کوئی پرابلم ہوگا وہ شرجیل میمن سے لے کر یہ سارے کمر کا در دل کی بیماری اور آپ دیکھیں اساق دار کو مطلب ڈرامے بازی جو ان کی شروع ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو گئی ابھی سارے ٹھیک ہیں خدا کے فضل و قلب سے سر مجھے ڈرامے بازی سے یاد ہے یاور صاحب مجھے ڈرامے بازی سے یاد ہے یہ کل عمران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جنرل باجوا کا جو ہے وہ کورٹ ماشل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ریشیا کے حوالے سے تقریر کی تھی سر وہ ریشیا کے حوالے سے جب تقریر کی تھی اس وقت تو عمران خان صاحب خود وزیراعظم تھے دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں نا خاص جب یہ آپ سٹریجک ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں اس کے نجیتی کم بات کی جائے بہتر ہے یہ نہیں کہ میں خان صاحب کو کہیں بھی ڈیفینٹ کر رہا ہوں بلکل نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا کا نیکسس چینج ہو رہا ہے سنٹر آف گریوٹی چینج ہو رہا ہے اس کے اندر ہم لوگ کو آج نہیں تو کل ہمیں ریشیا کے ساتھ زیادہ الائن ہونا پڑے گا اور ہم لوگ لیس سیڈ بیٹر کہ ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ریشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں چینہ کے ساتھ اور بہنستان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریشیا کے ساتھ ہمیں زیادہ الائن ہونا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں ریشیا کے ساتھ ہمیں زیادہ الائن ہونا پڑے گا عمران خان صاحب اسی ہفتے امریکی کانگریسمنٹ سے مل کے ہٹے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریشیا کے ساتھ زیادہ الائن ہونا پڑے گا ہمیں دیکھیں دیکھیں تعلقات نہیں نہیں it's not a policy statement this is what I think کہ یہ ہوگا this is how I see the world moving as a student of international relations and strategic studies میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چائنا کے جتے قریب ہیں آپ رشا کے قریب ہوں گے آپ اتنے ایران کے قریب ہوں گے انڈیا اتنا زیادہ اس طرف جائے گا امریکہ کی طرف جائے گا اور امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ IMF ورلڈ بینگن لیکن آپ ہم لوگ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے انٹرس کو امریکن انٹرس رکھیں اور اس کے اندر ہم امریکنز کو کنونس کریں کہ سٹرانگ پاکستان ان کے بینیفٹ میں ان کے نقصان میں نہیں ہے ہم ٹیرورزم ایکسپورٹ کرنے والے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ملکے ٹیرورزم کو ختم کرنے والوں میں سے ہیں اور یہ حملے پاس میں بھی پروف کیا جہاں تک نیحل آشمی بھئی بات کریں پانچ سال کے میں عمران خان کو شہباز شریف کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرتا ہوں میں عثمان بزدار کو کھڑا کرتا ہوں میں منصور میرے ساتھ نیحل آشمی بیٹھ جائے اور میں خدا کی قسم ایک ایک پوائنٹ کی اوپر جو ہمارا آخری بجٹ تھا جو کرونا کے دوران ہمارے ساتھ ہوا اور جو آخری ہمارا بجٹ تھا اور شکر ہے آپ کرونا کے وقت آپ ہمارے ساتھ گئے جتنا یہ لوگ پروپاگینڈا کرتے تھے آپ تو ایک چشمدید گواہ ہیں کہ کتنی تیاری تھی ہماری لیکن جو ہمارا آخری بجٹ تھا ان لوگوں نے جو ست بھول کو دیتے تھے وہاں پہ آپ دیکھیں ہر رورل ڈسٹرک کو دہاتی ڈسٹرک کو زلے کو جتنا پیسہ ملا آپ یونیورسٹیز دیکھیں ہسپنیلز دیکھیں ایکسپینشن آف روڈ نیٹورک دیکھیں سکولز کا آپ دیکھیں آپ گریڈیشن دیکھیں یونیورسٹیز دیکھیں خدا کے فضل و کرم سے جتنا ہم لوگ نے پریکٹیکل کام کیا ہے نحال آشبی صاحب نحال آشبی صاحب اس ساری صورتحال میں منصور پلیس ایک سکے منصور ایک سکے مجھے نحال آشبی صاحب یہ پتہ کر دیں صحت انصاف کارڈ ختم کیوں کیا جو غریبوں کیلئے تھا اگر اتنے یہ غریب پرور ہے نحال آشبی صاحب آپ اس کا ڈریک پہلے جواب دے دیجئے پھر میں سوال کرتا ہوں صحت کارڈ کو کیوں بند کیا گیا صحت کارڈ ایک تو آپ نے ایشو نہیں کیا تھا یہ پی ایم ایل این کے دور میں ایشو اور صحت کارڈ کو ختم نہیں کیا گیا ایک منٹ ایک منٹ سن تو لینا صحت کارڈ ختم نہیں ہوا آپ اس میں پرائیوٹ چیکٹر میں شوقت خانم اور اپنے لوگوں کو نواز نہ چاہتے تھے اچھا اب آپ منصور بھائی کچھ پوچھنا چاہیں گے سر میں نہیں ہسرا وہ ہسریں سر آپ مجھ سے نہ اندراز ہوئی ہے وہ ہسریں نہیں انصاف دیکھیں نا میں آپ کو ایک بابت ہوں دو چیز میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں منصور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیکیورٹی نہیں لوں گا پروٹوکول نہیں لوں گا اب وہ سیکیورٹی کے معاملے میں اب یاور صاحب کہہ رہے کہ ان کو سیکیورٹی دو ارے بھائی عمران خان اس میں بھی یوں ٹرن کر دیں گے انہوں نے تک تقریریں ماری کہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہی سیکیورٹی نہیں ہوں نہیں جائی نیحال صاحب ایک منٹ نیحال صاحب ایک منٹ میں تمام سیاستدانوں کے بارے میں بات کروں گا this is including مریم نواز نواز شریف شباز شریف بلاول بھٹو عاصف علی زرداری عمران خان اور جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں سیاسی لیڈرز یہ تمام کے تمام میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو ایک فلوسفی جھاڑی جاتی ہے کہ جی کیوں ان کو پروٹوکول دیا کیوں ان کو سیکیورٹی دی I'm sorry میں ایک unpopular opinion یہاں پہ دینے لگاؤں لیکن ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے پاکستان کے اندر کتنے سیاستدان ہم لوگ اس طرح گوا چکے ہیں ایک غلط سیکیورٹی دینے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے بڑے بڑے لیڈرز جا چکے ہیں we cannot afford this so اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے سیکیورٹی ایکچولی دینی چاہیے اس میں قطع طور پر یہ جو ہے نا اس کو پونٹ سکورنگل استعمال نہیں کیا جانا یہ کیوں نہیں سیکیورٹی تھی مگر یہ نہیں کہنا تھا نا عمران خان نے کیوں کہا کہ میں نہیں لوں گا پروٹوکول میں نہیں لوں گا سیکیورٹی میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے خود کہا اب وہ کہتے ہیں آپ نیال صاحب you know it very well اب آج کیا پیان ہے کہ میں ہر کسی سے نیال صاحب you know it very well کے پروٹوکول لینا نیال صاحب پروٹوکول لینا اور سیکیورٹی لینا دو مختلف چیزیں ہیں you know it very well آپ جانتے ہیں آپ خود ایک پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں you know it very well یہ دو مختلف چیزیں ہیں ان کو مکس اپ مت کیجئے پروٹوکول لینے کا مطلب ہوتا ہے 35 گاڑیوں کا کافلہ آپ کے ساتھ چلے سیکیورٹی کور دینا ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے نہیں وہ پروٹوکول کے خلاف بولتے تھے اور ان کے ساتھ تو ہیلیکاپٹر چلتا تھا اب وہ کہتا ہے میں سمجھوتا کروں گا ہر کسی سے تو بھائی پہلے کیوں کر رہے تھے کہ آپ سمجھوتا نہیں کروں گا میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا تو عمران خان پہلے ڈیسائیڈ کرنے وہ سمجھوتا ایکسپریس چلائیں گے یا اپنا کوئی ایکسپریس چلائیں گے ان کو سمجھوتا وہ یہ پتہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ ڈاکووں سے پنجاب کو شلانا ہے یا بزدار جیسے لوگوں سے چلوانا ہے یا چھے آئی جی سے چلوانا ہے یا چھے چیف چکڑی سے ان کے پاس منشور کیا ہے ان کے پاس ایک چیز ہے ایک آپ کے علاوہ کوئی منشور نہیں ہے ایک ڈاکو کے علاوہ کیا آپ کے پاس پنجاب پہ سب سے بلا ڈاکو کس کو کہا پنجاب پہ سب سے بلا ڈاکو کس کو کہا تھا انہوں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کس کو کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے چودری پرویز علی صاحب کو کہا تھا نا پنجاب کا سبتے والا ڈاکو سر ان کا نام چودری پرویز علی نہیں ہے چودری پرویز علی کی بات کر رہے ہیں چودری پرویز علی کو انہوں نے عمران خان نے کہا پنجاب کا سبتے والا ڈاکو نیال صاحب ان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یوٹن لیا اس بات کے اوپر لیکن اسی پرویز علی کو آپ خود بھی چیف منسٹر بنانا چاہ رہے تھے نہیں میں تو عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میں کمپروائز نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈاکو سر امران خان تو بات میں آئے گا آپ اپنے تو بات کریں پہلے نہیں جیکے جی یہ کہیں ریکارڈیڈ نہیں ہے کہ ہم بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے اگر بنت ہے تو پہلے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں نیال صاحب میں نیال صاحب ایک کام کریں میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں آپ مجھے کہہ دیجئے کہ یہ پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو ہے یا نہیں ہے آپ سرکر دے دیجئے بتائیے ہیں ہے یا نہیں ہے یہ تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے عمران خان کا سرکر نہیں چاہیے نہیں نہیں آپ عمران خان کی بات جناب عمران خان نے کہا تھا مجھے نیال آشنی صاحب کا سرکر چاہیے اور ہم نے دیکھے کہ ہی پر بھی ہمارے جازت میں نہیں کہا میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں یہ سوال تو میں کروں گا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پرویز الہی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں یا نہیں نیال آشنی صاحب مجھے سیٹفکیٹ دیجئے جی جناب ابھی جو انکوریز چل رہی ہیں اس کے بعد ہی میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور اپرینٹلی یس ہی اس چلیں اچھا ہی اس اور تمہاراکیا آپ نے ممسکر کر رہا ہوں پارٹی نہیں ہے ہم نے ہم نے ہم نے چیف منسٹر آپ نے آفر کیتی گا بہت بہت شکیہ جعانب مخاری صاحب آپ کا ناظرین گفتگو سیاسی حوالے سے تو یہ چلتی رہے گی ایک بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد اسٹربشمنٹ کے حوالے سے جو گلے شکر میں ہیں اور ماضی کی اسٹربشمنٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ سینئر صحافی اعزاز سید ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد موجود ہوں گے ناظرین ملکم بیک آفٹر دی بریک ناظرین میرے کپتان نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں بلواستہ اور حکومت سے نکلنے کے بعد بلاواستہ اسٹابلشمنٹ کو نشانے پر رکھا ہوا تھا اور امریکی سائفر والے بیانیے سے مکمل یوٹن لینے کے بعد انہوں نے اپنی توپوں کا رکھ جنرل ٹائٹ باجوا کی طرف کر لیا اور انہیں اپنی تمام ناکامیوں کو ذمہ دار بھی ٹھرائے گیا پھر ناکامی چاہے اعتصاب میں ہو نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کا معاملہ ہو یا پھر اتحادیوں کا ساتھ چھوڑ جانے کا شکوا ہو میرے کپتان ان تمام تر واقعات کا ذمہ دار جنرل ٹائٹ باجوا کو ہی قرار دیتے رہے کل صحافیوں سے ملاقات میں میرے کپتان نے جنرل ٹائٹ باجوا پر الزامات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ٹائٹ کمر جاوید باجوا نے ان کی کمر میں چاکو مارا انہوں نے مزید الزام لگایا کہ جنرل ٹائٹ کمر جاوید باجوا نے روس کی مخالفت میں تقریر کی اس تقریر پر جنرل باجوا کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے حیران کن طور پر اسی ملاقات میں ایک طرف سابق آرمی چیف پر الزامات کی فرست گنوا دی تو دوسری طرف موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی ان کا کہنا تھا کہ اسٹابلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں ان تمام تر خیالات کے اوپر ہم بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی اعزاز سید ہمارے سارے ٹیل فون لائن کے اوپر موجود ہیں اعزاز بہت ایلے وقت نکالا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل صحافیوں سے گفتگو کی اس کے بعد آج جب وہ خطاب کر رہے تھے تو آج بھی انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کے سب سے طاقتور شخص نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی بڑا سنگین الزام انہوں نے موجودہ اسٹابلشمنٹ کے اوپر بھی لگا دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرسٹریشن ہے بڑے سیریس الزامات ہیں یا پھر جو الیکشن کیمپین اب شروع ہو چکی ہے کیک سٹارٹ ہو چکی ہے پی ٹی آئے کی یہ اسی بیانیے کے اوپر جو ہے وہ چلے گی منظور بھائی جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے ہیں وہ سیریس تو ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ظاہر ہے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی بات ہے سابق پرائیم نیسٹر ہیں لیکن ان کی ریالٹی دیکھنا بڑا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان الزامات میں وزن کتنا سارا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حالیہ بیانہ ہے اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے خلائی مخلوق کا نام لے کے اپنی کیمپین ہے ان کی پارٹی نے وہ چلائی کہ اسٹابلشمنٹ کس طرح سے مداخلت کرتی رہی اور دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں مداخلت بھی ہوئی اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا اب عمران خان صاحب وہی بیانیاں بلکہ اس سے چار قدم آگے بڑھ کر وہ بیانیاں لے رہے ہیں اور سابقہ اسٹابلشمنٹ اور مدیدہ اسٹابلشمنٹ پر الزامات آئید کر رہے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو الزامات عمران خان صاحب آئید کر رہے ہیں یہ وہ والے الزامات ہیں جن پر کبھی وہ خود فخر کیا کرتے تھے وہ فخر کر کے کہا کرتے تھے ہم ایک پیج ہیں وہ فخر کر کے جو آرمی چیز ہیں ان کو سعودی عرب بھیجا کرتے ہیں کہ وہاں سے پیسوں کے سعودی عرب اور جو میڈل ایسٹن کنٹریز وہاں سے پیسوں کے معاملات وہ تیہ کر کے آئیں اور اس وقت ان ساری باتوں کو کامیابی اور فخر کے تناظر میں عمران خان صاحب خود بیان کرتے رہے ہیں اور اب یہ جو جنرل باجوہ نے لحشیہ کے حوالے سے سپیچ کی تھی اس وقت عمران خان صاحب خود وزیراعظم تھے انہوں نے اس وقت تو کوئی نوٹس نہیں لیا کوئی کورٹ مارشل کی بات نہیں کی بلکہ اس کے بعد جنرل باجوہ کو تاہیات ایکسٹنشن کی آفرز کرتے رہے تو عمران خان صاحب پر دورہ چیرہ ہے یہ ہماری جو فوج ہے یہ ملٹری ہے یہ اسٹابلشمنٹ ہے اس کا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے لوگ خود ان کی انگلیاں پکڑ کے آتے ہیں ان کو ماضی اچھا نہیں ہے اور ان کی قریڈیبلٹی بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں اچھا لیکن عزاز ایک جو حیران کن بات ہے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے ایک پورا ان کے امریکہ مغالف بیانیاں بنایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی ہے اور ہم بیرونی طاقتوں کا جو ہے وہ علاقار نہیں بنیں گے لیکن اب وہاں سے بھی امریکی جتنے بھی عودے دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی وہ کر رہے ہیں لیکن اسٹابلشمنٹ کے ساتھ گلے شک پہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکے کیا کوشش نہیں ہوئی یا دوسری سائٹ سے کوئی جواب نہیں آرہا اس پہ کیا خبر ہے آپ کے پاس منصور جو اسٹابلشمنٹ ہے اس نے امران خان صاحب سے اور ان کے جو ساتھی لیڈرز ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا ہے اس وقت اسٹابلشمنٹ کی طرف سے ایک میجر لیول کا ایک آفسر ہے جو ڈیل کرتا ہے امران خان صاحب سے اور ان کے باقی لیڈرز سے جو کہ اب مایوس کون ہے امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ براہ راست ان کی آرمی چیز سے بات ہو براہ راست ان کی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی سائی سے بات ہو جس طرح وہ ماضی میں دوزار چودہ میں رابطے کرتے تھے اور ان کی ملاقاتیں اور رابطے ہوتے تھے باتیں بھی ہوتی تھی وہ دن گزر گئے ہیں اب امران خان صاحب موجودہ اسٹابلشمنٹ کو بیک فوٹ پہ کرنا چاہتے ہیں فوٹ پہ وہ گھبرائے اور واپس ان سے پاک استوار کرے تاکہ امران خان صاحب کے جو جو ان کے ریزرویشنز ہیں یا تحفظات ہیں یا جو فائشات ہیں وہ پوری ہوں بہت بہت شکریہ عزاد سید آپ کا خان صاحب کی جو حالیہ کوشش ہے کہ کسی طرح اسٹابلشمنٹ کو انڈر پریشر لائے جائے اور حد ممکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے بھی اور اب جب یہ اس کیمپن کا آغاز ہونے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کیمپن کے اندر بھی جو ہے لگ اس طرح رہا ہے کہ بیانیاں جو ہے وہ اسی کو آگے چلایا جائے گا سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے اوپر تنقید کی جائے گی اور موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا جائے گا لیکن اس تمام سیاسی معاملات کے اندر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ابھی بھی انتظار کر رہی ہے کہ اسے کس نے سنبھالنا ہے موجودہ حکومت کے اوپر تو تنقید ہوئی رہی ہے لوگوں کی جانب سے بھی تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی تنقید ہو رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اگلے الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ہی لگتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ کچھ سمل پائیں گی معاشی صورتحال کس طرح بہتر ہو سکتی ہے پاکستان کو کیا چیلنجز ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ معیشت کے حوالے سے ان سے گفتگ ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک اب کچھ بات کرتے ہیں معاشی صورتحال کی پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں بلند ترین سطح کے اوپر گیا لیکن اس کے بعد وہاں سے تھوڑا سا پاکستانی روپے نے ریکاور کیا اور دو سو پچھتر روپے کے حساب سے مارکٹ کے اندر اس نے اپنے آپ کو کلوز کیا لیکن اسی دوران معیشت کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستان کی مختلف ریٹنگ ایجنسیز کے اندر جو ہیں ریٹنگز ڈاؤنگریڈ کر دی گئیں پاکستانی بینکوں کی ریٹنگز بھی جو ہے اس کے اندر بھی کمی آئی اور عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب کے اندر ایک دفعہ پھر موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سے معیشت نہیں سبھالی جائے گی جبکہ عساق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے آنے والے چند مہینے پاکستانی معیشت کے حوالے سے سوال یہ ہوگا کہ جو ملین ڈالر قویشن ہے پورے پاکستان میں جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے یا نہیں عساق دار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز بینکوں کی جانب سے جو ہے ہمیں کچھ قسطیں ملنا شروع ہوئی ہیں اور آنے والے چند دنوں میں کچھ مزید قسطیں بھی ملے گی لیکن ساتھی ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ کس حد تک اب یقینی ہو چکا ہے دیکھیں ملسود آپ ڈیفالٹ ایک ٹیکنیکل سا ٹرم ہے اور اس کو اگر آسان الفاظ میں میں سمجھا دکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک نے ایک بادہ کیا ہے کہ خاص تاریخ کو کردہ جات کی ادائیگی ہوگی اور اس تاریخ کو وہ ملک اپنے کردہ جات واپس نہ کر سکے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ملک ڈیفالٹ میں چلا کیا تو ابھی تک پاکستان نے اپنی تاریخ میں کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ایک ہمارا بانڈ جو ہے وہ ڈیسمبر 2022 میں ایک بلین ڈالر کا مچور ہو رہا تھا وہ سٹیٹمنٹ نے اس کی مکمل پیمنٹ کر دی ہے جو نیکسٹ بانڈ کی پیمنٹ ہے وہ اپریل 2024 میں ہے بیٹوین مارچ ان جون جنہی کے اگلے جو چار مہینے ہیں اس میں ادائیگیاں ہیں لگ بک سات عرب ڈالر کی جو پاکستان نے کرنی ہے اور ہمارے پاس سٹیٹمنٹ کے پاس جو زخائر ہیں وہ لگ بک آپ سمجھ لیجئے کہ تین اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کے پڑے ہیں تو یہ جو میٹ ہے وہ نہیں بیٹھتا کہ سات عرب ڈالر کی آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے اور آپ کے خدانے میں تین اشاریہ آٹھ عرب ڈالر پڑا ہے تو اگر تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معیدہ ہو جاتا ہے نائیت ریویو جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو رسک ہے جو رسک ہے ڈیفالٹ کا وہ ختم ہو جائے قطعی طور پر ختم ہو جائے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ نہیں ہو پاتا تو پھر یہ سات عرب ڈالر کی جو ادائیگیاں ہیں جس میں سے منصور صاحب لگ بک چار اشاریہ سات عرب ڈالر جو ہے وہ چائنہ کا واپس کرنا ہے تو کہا یہ جارہا ہے کہ وہ رون اوگر میں چلا جائے گا لیکن مارکٹ کے جو سنٹیمنٹس ہیں جو پیغام ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پیکج یہ کا حصہ ہم نہیں بنتے تو ڈیفالٹ کا رسک بہت بڑھ جائے آچھا ڈاک صاحب اس پچھلے تین چار دن کے اندر ہم نے ایک اور ڈیویلپنٹ یہ دیکھی کہ شرائع سود کو بھی جو ہے وہ سترہ سے اٹھا کر بیس پرسنٹ کر دیا گیا اور ظاہری بات ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے انفلیشن بھی جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اس وقت تب چالیس پرسنٹ سے بھی اوپر اس وقت کوٹ کی جاری ہے تو آئی ایم ایف کا یہ جو معایدہ ہے یہ ہو بھی اگر جائے پاکستانی عوام کے لئے تو پھر آنے والے مہینوں کے اندر مزید مشکلات بڑھیں گی دیکھئے اس وقت دو سب سے بڑے ایشوز ہیں مسئلے ہیں ایک تو عوام کے حوالے سے مطلع ہے ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے جو آپ نے بتایا کہ مہنگائی کی خاص طور پر جس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیف پرائیس انڈر وہ کوئی چالیس پیصد سے بھی اوپر چلا گیا اور دوسرا مسئلہ حکومت کا ہے اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کردہ جاب کی واپسی کرنی ہے اور ڈالرز کا ایک بڑا ہی شدید قسم کا خوفناک قسم کا خطرناک قسم کا وہاں پر فقدان ہے تو یہ دو بڑے ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حوالے سے یہ مہنگائی بڑا ایشو جو ہے اس کو بہت بڑا ایشو ہے اس کو اگر آسان الفاظ میں بتایا جائے جو جب آپ کہتے ہیں کہ چالیس فیچر جو ہے وہ شراب بڑ گئی ہے مہنگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک سال پہلے ایک خاندان جو ہے پاکستان کا وہ دس روٹیاں خرید کے لاتا تھا تو آج اس کی تنخواہ میں صرف چھے روٹیاں آئیں تو آپ سوچیں کہ اگر ایک گھرانے کے اندر پہلے دس آیا کرتی تھی اب چھے آ رہی ہیں اور اگلے مہینے بھر میں اگر مزید مہنگائی ہو جاتی ہے اور یہ چالیس فیچر پجاس پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ پچھلے سال دس روٹیاں آ رہی تھی اور اس سال پانچ آئیں گی تو آپ سوچیں کہ اس خاندان کا حال کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں سوشل لیول پہ عوام کے لیول پہ یہ مہنگائی والا جو آپ نے ذکر کیا جو ڈیفولٹ ہے جو حکومت کی واپسی ہے وہ میرے نظریک سیکنڈری ایشو ٹھیک ڈاکس اب ایک بات جو ظاہری بات ہے کچھ فنڈیمنٹلز کی طرف اگر بات کی جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جائیں اور ایک نئی حکومت آ جائے تو پھر شاید معیشت سمل جائے گی آپ کی نظر میں ایسا ممکن ہو پائے گا یا آنے والی حکومت کے لیے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات ایسے ہی کھڑی رہیں گے ہم نے دو پرابرمز کا ذکر کیا ایک مہنگائی ہے جو تئیس کرون پاکستانیوں کا چیلنج ہے اور ایک حکومت کا چیلنج ہے جو ڈاڈرز کا پختان ہے جہاں ہمارا خزانے کے پاس کوئی تین اشاریہ آٹھ عرب رہ گیا اب آپ ذرا سوچئے کہ الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن ہونے کے فوراں بعد کیا یہ چالیس پیصد مہنگائی جو ہے یہ واپس کہیں پہنچ دس پہ پہنچ جائے گا جو ہمارے خزانہ خالی ہو رہا ہے جہاں تین اشاریہ آٹھ عرب رہ گئے ہیں کیا الیکشن کے فوراں بعد یہ واپس کہیں بیس بیجن ڈالر پہ خود بخود پہنچ جائے گا تو میرے نزدید جو دو سب سے بڑے پرابرمز ہیں ایک عوام کا ایک حکومت کا ان کا حل کہیں الیکشن میں نہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا ناظرین معاشی صورتحال الیکشنز سے کیا پاکستانی عوام کی مشکلات میں کوئی کمی آ سکتی ہے یا نہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپنٹ یہ ہوئی کہ سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمائید صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے مسلمی قنون ہو پاکستان تحریک انصاف ہو یا جب بھی یہاں پہ اس ملک میں مارشلو لگا کیا یہی تمام لوگ اس پرابلم کا حل ہیں یا یہ پرابلم کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں بڑی خوبصورت انہیں گفتگو کی ہے جاتے جاتے آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کیجئے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہم نے سب کچھ سب ہی دیکھ لیا مارشلو بھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے ہائیبرٹ بھی دیکھ لیا ہائیبرٹ لائٹ بھی دیکھ لیا زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا خان صاحب کو بھی دیکھ لیا نواز شریف کو بھی دیکھ لیا لیکن ہندوستان اور بگلہ دیش ہم سے آگئے ہیں ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں ہے